جمعہ کشمیر نہ صرف اپنے آب و ہوا کے لئے مشہور ہیں بلکہ فصلہ جات کے لئے بھی یہ ملک بر میں مشہور ہے یہاں کا موسم سبزیوں کے لئے بہت ہی منافق ہے چونکہ ہمارا خریف سیزن آ رہا ہے اور ہمارے یہاں کسان اب بیج بونے سبزیوں کے بیج بونے کی تیاری میں جڑ چکے ہیں تو اس سلسلے میں ہم آج زریعی یونیورسٹی شالیمار میں ایک خصوصی ویڈیو جاری کر رہے ہیں تاکہ ہمیں کسان بھائیوں کے لئے اور انہیں بروقت صحیح جانکاری ملے اور وہ اپنی محنت کا برپور فائدہ اٹھا سکے یہ ویڈیو خاص کر جو پالی ہاؤس میں سبزیاں اگانے کا عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے اس سلسلے میں آج ہم زریعی یونیورسٹی شالیمار کے اندر جو ان کا سبزیوں کا محکمہ ہے اس کے اندر جو پالی ہاؤسز لگے ہوئے ہیں ان کے سامنے آج موجود ہیں سلسلے میں آج ہم زریعی یونیورسٹی میں جو سبزیوں کے شو بجات سے ایک سائنٹسٹ ڈاکٹر آسیما امین سے مخاتم ہے آسیما جی ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ آج کل جو یہ موسم آ رہا ہے ہم پھروری کے ہفتے میں چل رہے ہیں تو مجھے ذرا بتائیے کہ آج کل کا موسم کن سبزیوں کے بیجوں کے لئے موضون ہے اور کیا ہمیں صرف پالی ہاؤسز میں ہی لگانا چاہیے یا ہم باہر بھی لگا سکتے ہیں یہ جانکاری ذرا ہمیں کسان بائیوں کے بارے میں دے بھی اسلام علیکم جیسے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بولا کہ ہم اس ٹائم زریعی یونیورسٹی کے پالی ہاؤسز کے پاس موجود ہیں اس ٹائم میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ جیسے کہ موسم ہے موسم ہم خریف کی طرح جا رہے ہیں تو ہمارے کاشتکار بائیوں کو اس ٹائم تیاری کرنی ہے خریف ویجیٹیبلز کو بونے کی خریف میں آپ پوچھ رہے تھے کہ کون کون سی سبزیہ ذات آئیں گی اس میں ہم سولینیشیس ویجیٹیبلز کیوکر بیٹیشیس ویجیٹیبلز جیسے سولینیشیس میں میں آپ کو بولوں گی اس میں ہم ٹماٹر ہے بینگن ہے شملا مرچ ہے مرچ ہے اور کیوکر بیٹس میں ہم لگاتے ہیں جہاں پہ جس کا زیادہ کاش ہوتا ہے وہ ہے قدو ہے لوکی ہے اور کھیرا ہے اور اس میں کیا ہے کہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ ابھی ہم باہر تو نہیں اوپن فیلڈ میں ہم نہیں لگاتے ہیں بیج کیونکہ ابھی ٹیمپریچر موسم یہاں پہ ایسا ہے کہ ابھی کبھی بھی کبھی کبھار برب بھی ہو سکتی ہے بارش بھی ہو سکتی ہے اور جو ہمارا بیج ہے اس کا ایک سیوٹیبل ٹیمپریچر رہتا ہے جہرمنیشن کا تو باہر وہ نہیں ملتا ہے آج کل ہم نے دیکھا کہ باہر مائنس ٹو ٹیمپریچر ہو گیا تھا تو اتنا حالات میں اگر ہم باہر بیج بوئیں گے وہ جہرمنیشن نہیں ہوگا تب ہی ہم کیا کرتے ہیں اگر ہمیں اپنی نرسری اپنا جو سیڈلنگ ہے پہلے تیار کرنا اس کے لئے ہم ایک ضروری ہے کہ ہم انڈر پروٹیکٹڈ کلٹیویشن یہ اپنا سیڈ لگائے اب پروٹیکٹڈ کلٹیویشن میں کیا آتا ہے ہمارے پاس کلاچز آتے ہیں لو ٹنلز آتی ہیں پولی ہاؤسز آتے ہیں اور اگر ہمارا کسان بائی ہے جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے وہ خود بھی اپنا پولی ہاؤس بنا سکتا ہے اس کو زیادہ محنت نہیں ہے جو ہمارے پاس گھر پہ بچی کچی پیڑوں سے ٹہنیا کاٹیں گے ان کو ہم ایک شیپ دیں گے اس کے اوپر پولی تھن لگا لیں گے تو اس کے اندر بھی ہم اپنی نرسری تیار کر سکتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے ہم کیوں کہتے ہیں ہم اپنی نرسری ارلی ریز کریں گے کیوں پروٹیکٹڈ کلٹیویشن کے اندر ہم اپنی سبزی تیار کر رہا چاہتے ہیں اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جب مارچ میں سیڈلنگ کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے کہ ہماری جو سارے فارمرز آتے ہیں کہ ہماری سیڈلنگ تیار نہیں ہے باہر موسم اتنا اچھا ہے کہ ہم ٹرانس پلانٹ کرتے تبدیل کرتے ہیں اپنی سبزی وہاں پر لیکن ان کے پاس تیار نہیں ہوتا ہے تو تب ہی ہم کہتے ہیں ہم ارلی نرسری ریز کریں گے اور اس ٹیم سیڈلنگ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر کسان بھائی اپنی سیڈلنگ جلدی تیار کرے گا تو کل جا کر اس کو پیسہ بہت اچھا ملے گا اور دوسرا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں روزمرہ کی زندگی میں سبزیوں کا بہت زیادہ اہم رول ہے ہماری جو ڈیلی ریکائرمنٹ ہے سبزیوں کی ہم کہتے ہیں کم سے کم ایک انسان تین سو گرام ویجیٹیبل دن میں لینا چاہیے وہ تب ہی پاسبل ہے جب ہم ہر گھر ہر جگہ ہمارا کسان بھائی سبزی گرو کرے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں دن با دن لانڈ کتنا شرنک ہوتے جا رہا ہے تو ہم اپنی شہروں میں دیکھیں گے زمین نہیں اتنی زیادہ ایویلبل نہیں ہے جہاں ہم سبزیاں ریز کریں گے تو ہم وہاں پہ کہتے ہیں وہ پوٹس میں بھی ہماری جو سبزیاں ہیں وہ لیفی ویجیٹیبلز ہیں یا ٹماٹر ہیں ہم وہ پوٹس میں بھی گرو کر سکتے ہیں یا ورٹیکل گارڈنگ کا کونسپٹ آیا ہے شہروں کے لیے جہاں اربن لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے ہم کہتے ہیں ہم ورٹیکل گارڈنگ میں بھی اپنی سبزیاں ریز کریں اور ابھی آپ جیسے ہم پولی ہاؤس میں کھڑے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پولی ہاؤسز ریڈی ہے سیڈ سوئنگ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم گی جو ہمارے یہاں پہ پولی ہاؤسز ہے یہ بیٹس ریڈی ہے ہم میں بس اس میں آپ سیڈ ڈالنا ہے ٹوماتو کا برنجل چلی کیاپسکم کا اور کیوں کربیٹیشوس ویڈیٹیبل جو ہے جس میں کدو ہے لوکی ہے یا کھیرا ہے وہ ہم پولی باکس میں لگا لے ہم ہمارا فیلڈ اس ٹائم پورا ریڈی ہے بس ہمیں اس میں اب سیڈ بونا ہے ویدن 2-3 ڈیز وہ ہم کام کریں گے اور ہماری سیڈلنگ نرسری جو ہے ارلی ریز ہو جائے گی جو آپ فرما رہے تھے ٹوماتو لوکی وکرہ جو سولنیشس کراپس ہیں کیا ان کی پیداوار جو ہے جو آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ پولی ہاؤس میں ہماری پنیری جلدی تیار ہوتی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارا فسل بھی جلدی تیار ہوگا بعد میں جو یہ منتقل ہوگا بعد میں کیا فسل بھی جلدی سے تیار ہوگا جی ڈاک ساب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے جو ہم پولی ہاؤس میں دیکھئے ہم آج فیبروری میں اپنا بیج بوہ رہے ہیں اور باہر ہمیں یہی سیڈ مارچ میں سو کرنا ہے وہ پھر کب ٹرانسپلانٹنگ کے لئے تیار ہوگا تو اس کا مطلب ہے جو ہم انڈر پولی ہاؤس کنڈیشنز گرو کرتے ہیں وہ نرسری بہت جلدی تیار ہوگی وہ سیڈ وہ پیداوار بہت جلدی تیار ہوگا ایس کمپیٹر جو ہم اپن میں لگا لیں گے چونکہ پولی ہاؤس میں نرسری تیار کرنے سے ہماری فصل بھی جلدی تیار ہوتی ہے کیا کسان بھائی کو اس سے کوئی آمدان میں اضافہ ہوتا ہے یا اس سے کوئی فرق نہیں پلتا ہے نہیں اس سے آمدانی میں بالکل اضافہ ہوگا کیسے ہوگا اب سوال ہے کیسے ہوگا میں نے آپ کو کہا کہ مارچ میں ہمیں بہت زیادہ سیڈلنگ کی ڈیمانڈ رہتی ہے اگر وہ اپنا پیداوار ہرنا کھالی سیڈلنگ ہی بیجنا چاہے گا اس کو اس میں بھی پیسہ زیادہ ملے گا اور اس کے بعد جو پیداوار جب تیار ہوگا وہ ارلی ریز ہوگا اور اس ٹائم اس کا مارکٹ میں ڈیمانڈ بہت زیادہ رہے گا اس کو پیسہ جو چیز جو ٹیمارٹر بیس روپے میں کلو ہوتا ہے پہلے وہ پچاس روپے میں ہوگا تو آمدانی اس کی آٹوماتکلی بڑھ جائے گی اچھا ڈاک صاحب یہ مجھے بتائیے یہ جو ہم پانیری اس میں پولی ہاؤس میں تیار کریں گے کیا تیار ہونے کے بعد یہ سیدھے براہی راست اس کو دوسرے دن ہم اوپن فیلڈ میں ڈال سکتے ہیں یا اس کے لیے ہمیں کوئی موسم کو دیکھ کر چلنا پڑے گا ڈاک صاحب بہت اچھا سوال ہے یہ اکثر یہ ہمیں فارمز کو پرابلم آتی ہے ہمیں اکثر فوننگ پروگرام میں یہ سوال آتے ہیں کہ ہم نے جی سیڈھ لنگ تیار کی تھی انڈر پروٹیکٹڈ کلٹیویشن پولی ہاؤس میں پھر جو ہی ہم نے باہر ٹرانس پلانٹ کیا وہ سیڈھ لنگ خراب ہو گئی وہ مر گئی کیا وجوہات ہیں اس کے کیونکہ اندر جو پولی ہاؤس کی اندر ایک درجہ حرارت رہتا ہے جب یہی سیڈھ لنگ ہم باہر اوپن میں لگاتے وہاں درجہ حرارت موسم و ہوا کا فرق آتا ہے تو اس کو ٹرانس پلانٹنگ شوق لگتا ہے اس پرنیری کو اس سیڈھ لنگ کو تو اس لیے کیا ہے ٹرانس پلانٹنگ باہر اوپن فیلڈ میں ٹرانس پلانٹ کرنے سے پہلے ہمیں جو یہ پولی ہاؤسز ہے ان کو تھوڑا اپنی سیڈھ لنگ کو ایکسپوز کرنا ہے باہر کے موسم و ہوا کے ساتھ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے پولی ہاؤس کا دروازہ کھلا رکھنا ہے اگر ہم نے لو ٹرنلز میں لگایا ہے ایک سیڈھ لنگ اپنی تیار کی ہے ہمیں اس کا کور اٹھانے تاکہ پہلے دن آدھا گھنٹہ دوسرے دن ایک گھنٹہ تاکہ جو اندر سیڈھ لنگ ہے وہ باہر کے انوائرمنٹ کے ساتھ خود کو ایڈجیسٹ کر پائے تو اور جب ہم اس کو ٹرانس پلانٹ کریں زیادہ زیادہ نقصان نہ ہو حضرت در صاحب یہ تو رہی بات تیپٹریٹر جو آپ نے کہا کہ ان کو پہلے اڈاپٹ کرنا پڑے گا ہمیں باہر کے لئے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو سیڈ ریٹ ہم لگاتے ہیں کیا وہی سیڈ ریٹ جو ہم باہر لگاتے ہیں وہی سیڈ ریٹ یعنی کہ جتنا بیج ہم باہر اوپن کنڈشن میں بہتے ہیں کیا وہی سیڈ ہم اتنی ہی مقدار میں ہم پولی ہاؤس میں بھی لگاتے ہیں یا اس میں بھی کسان بائیو کو فائدہ ملتا ہے کہ یہاں کا جو بیج ہے وہ خراب کم ہوتا ہے اور اس کو فائدہ کیا ایسے بھی کوئی اس میں آمدن میں اس میں فرق پڑتا ہے بلکل بلکل کیونکہ باہر جو ہے اوپن میں جو ہے جو یہ جرمنیشن ریٹ وہ کم ہے از کمپیرٹ اندر پروٹیکٹڈ کنڈشن پروٹیکٹڈ کنڈشنز اس میں ایک جو پولی ہاؤس ہے جو ہم دیکھ رہے اس میں ٹیمپریچر بھی مینٹین آپ کی ہومیڈیٹی بھی مینٹین ہے باقی درجہ رہ سب کچھ مینٹین ہے تو اندر جرمنیشن پرسنٹیج زیادہ رہتا ہے بیج کم استعمال ہوتا ہے اور باہر اور اس سے اس کی آمدانی میں بھی فرق پڑتا ہے کیسے کیونکہ اندر سیڈ کم لگ گیا وہاں سے بھی آٹوماتکلی ہمارے فارمر کو پیسہ بچ گیا اور باہر سیڈ زیادہ لگے گا اس میں زیادہ پیسہ استعمال ہوگا اشار درجہ صاحب یہ رہی بات ہماری سٹارٹنگ کی مجھے ہمارے ناظرین کو یہ سمجھائیں کہ یہ جو ہم سیڈ لگاتے ہیں تو مختلف جو پیج ہیں جیسے ٹامارٹر ہے باقی سولنیشیس کراپس ہیں تو ان کی سیڈ ریٹ کیا رہے گی اور کیا جو ہی ہم سیڈ بوئیں گے اپنے پالی ہاؤس میں چونکہ یہ پالی ہاؤس پروٹیکٹڈ رہتے ہیں ان میں باہری موسم یعنی کے بارش بارہ باری نہیں ہو پاتی ہے تو کیا اس میں ہمیں ایرگیشن بھی دینا پڑے گا کیا پانی کا ہونا وہاں لازمی ہے ان کو ایرگیشن دینا پڑے گا تاکہ جرمنیشن پراپرلی ہو یا اس میں کوئی جو رکھ نہیں ہے اگر پہلے آپ میں پہلے ایک سوال کا جواب دوں گی سیڈ ریٹ کا جیسے ٹیمارٹر ہے ہمارے پاس برنجل چلیز کیوکر بیٹس ہے سب کا الگ الگ سیڈ ریٹ رہتے ہیں جیسے کیوکر بیٹس میں ہم پالی ہاؤس میں لگاتے ہیں ہم کہتے دو دو بیج ڈالنا ہے ایک پالی ہاؤس کے اندر پالی بیگس کے اندر تو پھر وہ کیسے ہے کہ ہمیں جب ٹرانسپلانٹ کرنا ہوتا ہے ایسے خیار رکھنا کہ اس کا روٹ سسٹم ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے ہم کیوں پالی بیگس میں لگاتے ہیں کیونکہ بہت سینزیٹیو کروپ ہے اگر اس کا روٹس ڈسٹرب ہوگے تو پھر اس کو ٹرانسپلانٹنگ کے بعد اس میں شوق لگ جاتا ہے اس میں فصل میں بہت فرق پڑتا ہے کم پیداوار ملتا ہے تو ہم کیوں پالی بیگس میں کیونکہ ہم پھر سیدھے بایا کٹ کرتے ہیں جہاں بہا ٹرانسپلانٹ کرنا وہ ہی ڈال دیتے ہیں اور ٹومیٹو کا جو ہے سیڈ ریٹ ہم کہتے ہیں ہائیبریٹس اور جو ویرائیٹیز میں اس میں سیڈ ریٹ کا فرق ہے ہم جہاں تک ہمارے ویرائیٹیز ہم بولتے چار سے پانچ سو گرام ہمیں سیڈ لگانا ہے اور جب ہم سیڈ لگائیں گے ہمیں انشور کرنا ہماری سوائل میں ایریگیشن ہو سوائل میں نمی ہو اور پھر جب ہمیں لگے گی ضرورت اس میں اندر خشکی آگئی اور پانی کی ضرورت ہے ہمیں وقت بوقت ان کو ایریگیشن دینا ہے دار سب بتائیں ہم جو بیج بونے اور پانی کی تیار ہونے میں کتنا وقت لگے گا اب بھی ہم 2-3 دیز میں یہاں پہ ہم اپنا سیڈ سو کریں گے ویڈن 20-25 ڈیز ہماری سیڈ تیار ہوگی اور ایک چیز میں چاہوں گی تیمپریچر اگر آپ کو بلکل صحیح رہے گا آب و ہوا صحیح رہے گا تو ہماری سیلنگ جلدی تیار ہوگی ان کیس اگر بہار تیمپریچر ڈپ ہو جائے گا تو اتنا پہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے ہماری پڑنی تیار ہونے کی بات جو ہی ہمارا کسان بھائی اس کو باہر فیڈ میں منتقل کرنا چاہے گا تو ہمیں کیا ڈسٹنس پہ لگانا پڑے گا اور کتنے پودے ایک جگہ لگانا ہے اس مدہ پہ ہم نیکس ٹیم بات کریں گے لیکن یہاں پہ میں بولنا چاہوں گی جو ہی ہماری سیڈلنگ ریز تیار ہوگی اور ہمیں اس کو ٹرانس پلانٹنگ کرنی ہوگی خالی ہم کہتے ایک پودہ لگائے ایک سے زیادہ نہیں لگائے کیونکہ اگر ہم دو پودے ایک ساتھ لگا لیتے ان میں کامپیٹیشن زیادہ رہتا ہے بیماری زیادہ رہتا ہے بیماری ہونے کا یا خراب ہونے کا زیادہ اثر رہتا ہے تو ہم کہتے خالی ایک پلانٹ اور ٹومیٹو میں ہم 60 سینٹی میٹر رو 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 دس رکھتے 40 سینٹی میٹر پلانٹ پلانٹ ویرائیٹیز میں لیکن اگر ہائیبریڈ لگانے ہے تو ان میں دس زیادہ چاہیئے ہوتا ہے ہم 60 بے 60 بول دیتے اس میں ڈر سب چونکہ وقت ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے تو بہت شکریہ آپ بہت اچھی جان کری آج ہمارے کسان بائنگ کو دی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم